بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بند ناک یا بند نزلے کے لیے آپ کون سا گزائی علاج اپنائیں گے تو جن ناظرین کا نزلے کے لیے سے ناک بند ہو جاتا ہے یا موسم سرما آگیا ہے نزلے دکام کے پیشنٹ کے اکثر ناک بند ہو جاتے ہیں سانس لینے میں پرابلوم ہوتی ہے ان کو گزائی علاج بتاؤں گا اس گزائی علاج سے ان کو کافی افاقہ ہوگا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ وہ گزائی علاج شیئر کیا جائے جس کے ویسے بند نزلہ یا ناک کا بند ہو جانا اس کے لیے انتہائی مفید ہوگا تو اس کے لیے جن پیشنٹ کو نزلہ دکام ہو اور نزلہ دکام ہونے کے ساتھ ناک بند ہو جائے تو جسم میں حرارت پیدا کر کے بند نزلے کو یا بند ناک کو ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے لیے لونگ درچینی کا کعوہ اور دیسی انڈے انتہائی مفید ہیں اس کے لیے آپ نے دو کا پانی لینا ہے پانچ حدد لونگ لینے ہیں پانچ حدد درچینی کے سکنے لیں اس کو اچھی طرح بوائل کرنے جب وہ دو کا پانی ڈیڑھ گا رہ جائے اس کے اندر شیئر ڈال لیں وہ کعوہ آپ دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کریں اس کے ساتھ دیسی انڈہ کالی میٹ ڈال کے استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے بند ناک کھل جائے گا بند نزلہ جمعی بلغم نکل جائے گی اور یہ غزائی علاج انتہائی مفید ہے اس کے ساتھ میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے سہر میں بلغم بہت زیادہ ہے اس کا علاج بتائیں اس کے علاج کی طرف جانے سے پہلے پہلے تو بھائی سے بزارش ہے کہ اپنی پراپ پر مکمل علامات بتائیں تاکہ اس کے مطابق اس کا علاج تجلیز کیا جا سکے اب جسم میں سے بلغم کو نکالنے کے دو طریقے کار ہیں ایک تو جب جسم کے اندر بلغم بن جاتی ہے اس کو غلیز کیا جاتا ہے یا اس کو خوش کیا جاتا ہے اس کے لیے بادی غزائیں جسرالونگ درچینی کیا استعمال تمہ کا استعمال ہرمل کا استعمال پھٹکڑی کا استعمال یہ سب چیزیں جسم کے اندر بلغم کو غلیز کرتی ہیں اور خارج کرتی ہیں اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب جسم کے اندر بلغم کسی ویسے سے بنتی ہے اور اس کا اخراج رو بھی جاتا ہے تو اسی مزاج کی عدویات استعمال کر کے ان بلغم کو اخراج کیا جاتا ہے جس طرح سوہاگہ جسے باوج بھی کہتے ہیں اس کو تھوڑی مقدار میں شہد کے ساتھ استعمال کریں یہ ایسی جیز ہے کہ جو جسم کے اندر بلغم بناتی ہے اور بنانے کے ذات اخراج بھی کرتی ہے پراپر طریقہ کار یہی ہے اس کے ساتھ آپ غلاب کے پھول اس کا کیوہ بہت اچھا ہے وہ آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ اس کا بلغم کا اخراج ہو جائے گا جب آپ مجھے پراپر اپنی علامات بتائیں گے تو اس کے ساتھ پراپر علاج بتا دوں گا انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی بائی کا ٹھیک ہو جائے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ شکریہ اللہ